فلمی دنیا میں ملکہ ترنم کا ٹائٹل میڈم نور جہان کے نام کا لازمی حصہ بن چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نور جہان کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کیسے ملا نور جہان کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مذہبین میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں ملکہ ترنم کا خطاب سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہان کو یہ خطاب ان کے مددانوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا ایک مدد سے فلمی شائکین خصوصاً نور جہان کے مددانوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہان کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا فلمی موسرین کے مطابق آج سے 75 سال پہلے 25 جون سن 1945 کو ہفت روزہ چترہ میں فلم بڑی ماں کا جو اشتہار شائع ہوا تھا اس میں نور جہان کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب در تھا یہ اشتہار زیا سرحدی نے تحریر کیا تھا اور نور جہان کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی زیا سرحدی کا ہی کارنامہ ہے فلم بڑی ماں کے فلمساز اور ہدایتکار مسٹر ونائک تھے مسٹر ونائک کے دو بچے بھی فلمی دنیا میں آئے تھے ایک تو مشہور عطاکارہ نیندہ اور دوسرے ماسٹر سچر اس فلم میں نور جہان کے علاوہ میناکشی، عیشورلال، یعقوب اور ستارہ کے ساتھ لطا منگیش کرنے بھی ویوی لطا کے نام سے آدھاکاری کے جوہر دکھائیتی مگر فلم بڑی ماں کے اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وصوق سکہ ہی جا سکتی ہے کہ نور جہان کو اٹھارہ سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا نور جہان اکیس ستمبر سر انیس سو چھبیس کو قصور میں پیدا ہوئی ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا اور چار سال کی عمر میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپورت کر دیا گیا سات برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شدبد ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ایدن اور قزن حیدر بھائی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھی اللہ وسائی ابھی آٹھ نو برس کی تھی جب ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا یہی آگر انہوں نے سٹیج پر پرفارن کرنا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ لاہور میں ہی پہلی مرتبہ موسیقی جیے چشتی نے نور جہان کی خودادات صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی آواز کو مزید سوارنے کا بیڑا اٹھایا لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اللہ وسائی اور ان کی دو بہنیں اپنے بھائی محمد شفیق کے ساتھ کلکتہ چلیا ہیں خوش قسمتی سے یہاں اپنے وقت کی بڑی شو بیس شخصیت مختار بیگم کی سفارش پر تینوں کو کیڈی مہرہ کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی اس کمپنی نے اللہ وسائی کو بیبی نور جہان کا فلم ہی نام دیا جبکہ ایدن اور حیدر بائی بدستور اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہی تینوں بہنوں نے جس فلم میں مختصر کردار نبھائے اس کا نام شیلہ عرف پنڈ دی کھوڑی تھا چند برس میں اگرچہ نور جہان کئی فلمیں کر چکی تھی لیکن جس فلم سے نور جہان کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بقاولی تھی اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے اس فلم کے لیے جب نور جہان نے اپنا پہلا نغمہ صدا بند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئے اس کے بعد یک کے بعد دیگرے نور جہان کے نغمات اور اداکاری سے مزین فلم نمائش کے لیے پیش ہونے لگی جن میں یملہ جٹ، چہدری اور خاندان کے نام شامل تھے ماسٹر غلام حیدر نے گل بقاولی کے کامیاب تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے فلم خاندان کے زیادہ ترگانوں کو نور جہان کی آواز سے عراستہ کیا اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی کا خطاب دیا گیا ہے وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں پانچ فروری سن 1942 کو شائع ہوا تھا یاد رہے کہ فلم اسی برس نمائش پذیر ہوئی اور اس کی اکس بندی کے دوران نور جہان اور شوقت حسین رزوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے جب سن 1945 میں نور جہان کے فلم زینت ریلیز ہوئی تو نقشب جارچوی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پورے برہ سغیر میں دھوم مچا دی تھی قیام پاکستان کے بعد نور جہان نے فلم چنوے سے اپنے پاکستانی فلمی کریئر کا آگاز کیا اس فلم کی ہدایت بھی انہی نے دی تھی بطور اداکارہ ان کی دیگر یادگار فلموں میں گلنار، دپٹا، پاتے خان، لختے جگر، انتظار، نین، کوئل، چومنتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں اس کے بعد میڈم نور جہان نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا نور جہان نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائی بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دہ تھی جو سند دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی نور جہان کے کریڈٹ پر لاتاد غزلوں کے علاوہ ستائیس ملی نغمیں بھی موجود ہیں حکومت پاکستان نے ملکہ ترننگ کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن قارکرد کی اور نشانیں امتیاز بھی عطا کیا تھا نور جہان 23 دسمبر سند دو ہزار کو کینسر کے باعث دنیا سے رخصت ہوں اور کراچی میں ڈیفنس سوسائیٹی کا قبرستان میں آسودہ خاکھ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا